لیمرا نیوز آج پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے کہ قدس کو ہڑپ کرنے کی سازش انیس سو اٹھالیس کی جنگ میں یہودیوں نے مغربی شہر قدس پر قبضہ اور اقوام متحدہ سے اپنے حق میں قرارداد پاس کروانے کے بعد مشرقی قدس پر توجہ مرکوز کر دی پھر جنگ ہوئی عربوں کے شکست ہوئی اور یہودیوں کا قبضہ مشرقی قدس پر بھی ہو گیا لیکن اقوام متحدہ نے اس کو منظوری نہ دی تو اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ قرار دے دیا گیا لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی بلکہ در پردہ تسلیم کر لیا گیا دوسری طرف یہودیوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بیس دن بعد یہ قانون پاس کیا کہ مشرقی شہر القدس اسرائیلی حکومت کے زیر انتظام رہے گا اور اس کا باقیدہ انزمام انیس سو ارسٹھ سے شروع ہو گیا تیس جولائی انیس سو اسی میں اس کو اسرائیل کی متحدہ راجدانی قرار دے دیا گیا اس قانون کا نام کریٹ قدس پروجیکٹ رکھا گیا مشرقی قدس پر قبضے کے بعد اب یہودیوں کے سامنے یہ مہم ہے کہ مرحل وار سیاسی قانونی اور تنظیمی طور پر بتدریج اپنے فیصلے مسلط کرتے چلے جائے جس وقت مشرقی قدس پر قبضہ ہوا تھا اس وقت آبادی عرب مسلمانوں کے حق میں تھی لیکن دھیرے دھیرے آبادی کا نظام بدل دیا گیا انیس سو سٹھ میں فلسطینی باشندوں کی تعداد شہر قدس میں سو فیصد تھی لیکن بتدریج یہ تعداد خطرناک حد تک کم ہوتی گئی شہر قدس کو ایک منصوبہ بند سازش کے نتیجے میں مغربی رخ پر تل عبیب کی طرف وسیع کیا گیا جنوبی رخ پر شہر الخلیل کی طرف توسیع کی گئی اور شمال راماللہ اور شہر سے مشرقی رخ پر ریحہ شہر کے حدود تک پھیلائے گیا اس منصوبے کے نفاز مغربی کنارے کے تین چھوٹائی حصے کے لیے اس منصوبے کا جو نفاز ہے وہ مغربی کنارے کے تین چھوٹائی حصے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہودیوں نے ساٹھ ہزار فلسطینیوں کو بے گھر کیا یہ اس وقت کی بات ہے یہ خیال ہے یہ کتاب انیس سو ننہ نوے میں لکھی گئی ہے لہٰذا جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں وہ ننہ نوے سے پہلے کے ہیں اور ننہ نوے کے کچھ حالات ہیں تو یہودیوں نے ساٹھ ہزار فلسطینیوں کو بے گھر کیا ان کی املاک پر قبضہ کیا مقبوضہ فلسطین کو خاموشی سے یہودی اپنے علاقوں میں زم کرتے گئے یہاں تک کہ نوے کی دہائی میں فلسطینیوں کے پاس شہر کے صرف اکیس فیصد حصہ رہ گیا اس میں بھی اگر غیر آباد اور دشوار گزار علاقے دکال دیا جائیں تو زمین صرف چار فیصد رہ جاتی ہے یہ ظلم فلسطینیوں پر کیا ان ظالموں نے ان غاسبوں نے ان مجرموں نے جنہوں دیرے دیرے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ کیا اور ان کو جان سے مارا یا بے گھر کیا اور بے وطن کر دیا بہرحال دوسری طرف مشرقی شہر قدس میں شہر قدس میں پڑے پہمانے پر یہودیوں کی آبادکاری خاص طور پر نتنیاہو کے پہلے کے دور میں کی گئی اس نے قدس کے ارد گرد گیٹ پروجیکٹ چھبیس گیٹ کی تعمیر کی تکمیل سے ابتدہ کی اس پروجیکٹ کو شارون نے شامیر کے دور میں یہودیوں کی کالونیوں سے شہر کو کھیرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا مذہبی دارالحکومت کے مذہبی لوگ یک انوان ہے اسرائیل کی مذہبی حکومت میں ایک مذہبی اور دوسرا سیکولر دارالحکومت نہیں ہے بلکہ ایک ہی متحدہ دارالحکومت ہے ان کا خیال ہے کہ وہ انہیں مذہبی بنیاد پر اور مذہبی کے لیے واپس ملا ہے اس لیے اس میں مذہبی لوگوں کو ہی سکونت اختیار کرنا چاہیے کیا اس میں کوئی قابل تعجب بات ہے تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ دو ہزار سال کے بعد یہ مقدس شہر ان کے ہاتھ میں آتا اور پھر وہ فلسطینیوں کے لیے یا سیکولر اسرائیلیوں کے لیے اسے چھوڑ دیتے دیندار یہودیوں کو قدس میں آباد کرنے کی پولیسی ایک دینی ترتیب کے مطابق ہو رہی ہے جس کا خاکہ متشدد مذہبی یہودیوں حاخاموں کاہنوں اور دینی علوم کے طلبہ اور اساتذہ نے تیار کیا ہے اور اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری سیاسی اور اسکری لوگوں کی ہے آخری سالوں میں مقدس شہر میں یہودی نو آبادیاں بڑی تعداد میں تیدی سے بڑی نیتنیہو نے اپنی حکومت کے دوران شریک پارٹیوں سے کہا تھا میں اس سلسلے میں بہت آگے تک جانے کے لیے تیار ہوں چاہے پوری دنیا کی تایید کی قربانی دینا پڑے اس وقت سے وہ خبیص مجرم جو اس کو پہلا دور ملا تھا اس وقت وہ یہ بات کہہ رہا تھا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے اس کا مزاج ہی ہے وہ شیطانی ابلیس ہی مزاج رکھنے والا ایک مجرم اور عقیر انسان ہے کہ اس کا کہنا ہے پوری دنیا مخالف ہو جائے مجھے کر کے رہنا ہے وہ کہتا ہے میں اس سلسلے میں بہت آگے جانے کے لیے تیار ہوں چاہے پوری دنیا کی تایید کی قربانی دینا پڑے اور وہ یہ کہ قدس کو تورات کی وسیعت کے مطابق یہودیوں سے آباد کرنا ہے اور اس کی سرنگوں کو آزاد کرنا ہے میرا اصل خواب یہ ہے کہ میں قدس کی تعمیر کروں اور اسے نو آبادیات سے بسا دوں ظاہر ہے کہ اس کی مراد مشرقی قدس سے کیونکہ مغربی قدس تو فلک بوس امارتوں سے بھرا ہوا ہے وہ تو انہی کے ہاتھ میں ہے اصل بات یہ ہے کہ قدس میں متدین یہودیوں کی آبادی کا عمل لیتنیاہو سے پہلے شروع ہو چکا تھا اگرچہ اس کے اہد میں اس میں قابل لحاظ اضافہ ہوا اخبار ہارٹس چھے آٹھ انیس سو پچان نوے نے لکھا تھا کہ لیبر پارٹی کی حکومت کی وزارت رہائش اور آبادکاری نے وزارت رہائش اور آبادکاری نے قدس میں متدین یہودیوں کی آبادی کا منصوبہ بنایا تھا جو ایک لاکھ بیس ہزار اپارٹمنٹ پر مشتمل تھا جن میں ساڑھے چھ ہزار اپارٹمنٹ شہر قدس کے داخلے کے قریب تھے آبادکاری کا یہ عمل جنگی منصوبوں سے کم نہیں اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہودیوں نے خوخار وزیر دفاع ایریل شیرون کو وزیر آبادکاری کا منصب دیا تھا آبادکاری کا یہ بخار جنون اس قدر نمائی تھا کہ فرانسیسی اخبار ویجروں نے بتاریخ سولہ چھے انیس سو ستانوے شہر قدس پر حقیقی حملے کے انوان سے لکھا تھا متدین یہودی مذہبی جماعتوں اور حاخاموں کے تعاون سے بہت سرگرمی کے ساتھ قدس شہر میں تورات کی تعلیمات کی روشنی میں حکومت کرنے میں لگے ہیں اخبار نے یہ بھی لکھا تھا کہ متدین یہودی حریدیم کہلاتے ہیں کہ شہر پر حملے کے متعدد اثرات ظاہر ہوئے ہیں مثلا سنیچر کے دن ٹرائفک کے مسئلے کے پیش نظر انہوں نے شہر کے متعدد محلوں کو بند رکھنے کا حق قاصل کر لیا ہے کیونکہ تورات کی تعلیمات سنیچر کے دن سوائے عبادت کے ہر عمل کو ممنوع قرار دیتی ہے اسی طرح مختلف مذہبی حلقے عورتوں پر متعدد مذہبی پابندیہ آیت کرتے ہیں ان مذہبی لوگوں کو بڑے چندے اور امداد ملتی ہے اور ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا جاتا ہے فوج میں بھرتی سے بھی مستثنہ کیا جاتا ہے منسپلٹی نے ان کو ایک سو گیارہ پلائٹ دیے ہیں جس پر انہوں نے ستاسی کلیسہ تعمیر کیا اخبار نیوز ویک نے بتاریخ نو پانچ انیس سو چھانوے لکھا تھا شہر قدس یہودی انتہا پسندی کا قلعہ بن گیا ہے غیر مذہبی یہودی بڑی تعداد میں شہر سے جا رہے ہیں کیونکہ شہر دیندار یہودیوں کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے لیے مناسب نہیں رہ گیا ہے یہودی مذہبیت کا جوش دیگر علاقوں میں بھی پھیل آئے شہر قدس میں عبرانی یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب اسرائیل سن دو ہزار میں لکھا ہے کہ انیس سو چھانوے میں اسرائیل میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد اٹھاون فیصد تھی کتاب کے مصنف نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ دینی طاقتیں محسر طاقتوں سے آگے بڑھ کر غالب اور حاوی طاقتیں بن سکتی ہیں ہم یہ اندادہ لگا رہے ہیں کہ نوعبدیات میں رہنے والے یہودی نوجوان موجود حالات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور متشدد مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے جماعتی اثرات بڑھائے جائیں گی جس سے اس کا اندیشہ ہے کہ اسرائیل کا موجود نظام قائم نہیں رہ سکے گا مذہبیہ ناصر کو نتن یہو کے زمانے میں سات وزارتیں ملی تھی اور وہ باراک کی پارٹی کے بعد آخری الیکشن میں نمبر دو پر تھے انہوں نے یہودی شریعت کو نافذ کرنے کی پرجوش دعوت دی اور سنیچر کے دن تمام تجارتی تفریح ادارے بند کرنے کی تجاویز پیش کی اور ساتھی ساتھ قدس حیفہ اور تل عبیب میں بڑی سڑکوں کو عام ٹرافک کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کروایا اور اس طرح انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے لدھ ائرپورٹ بھی بند کر دیا گیا انہی لوگوں کے مطالبے پر حکومت نے پارلیمنٹ میں کام کرنے والی عورتوں کے لیے پینٹ و چھوٹی شرٹ وغیرہ ممنوع قرار دے دی یہودی حکومت ان مذہبی لوگوں کی امت افضائی کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دینی مشاغل کے لیے اکسو رہے تقریباً ساٹھ فیصد مذہبی لوگ کئی ملازم نہیں ہے حکومت ان کے اخراجات برداش کرتی ہے جبکہ سیکولر لوگ بارہ فیصد ہیں جو حکومت کی کفالت حاصل کر پاتے ہیں حکومت ایک مذہبی طالب علم پر ایک لاکھ سولہ ہزار شکل خرچ کرتی ہے جبکہ سیکولر طالب علم پر تین ہزار چھے سو روپے خرچ کرتی ہے باسٹھ فیصد مذہبی افراد کے لیے ٹیکس سے معافی ہیں جبکہ یہ چھوٹ صرف دس فیصد سیکولر لوگوں کو حاصل ہیں اپنی طاقت کے مظاہرے کے طور پر دو لاکھ پچاس ادار متعصب آتھوڈکس یہودیوں نے بعض سیکولر عدالتی فیصلوں کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا اور اپنے مکمل مذہبی لباس میں ایک کالے بادل کی طرح وہ مظاہرے میں نمائیا رہے ہیں یہ مظاہرہ فروری انیس سو نینان نوے میں ہوا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اسرائیل کی سپریم کورٹ میں سنیچر کے دن بعض تجارتی کامپلکس کے کھلنے کی اجازت دے دی تھی دادیں وزارت تعلیم و تربیت میں بنیاد پرست تحریکوں کے لیے مالی فنڈز پر پابندی کے سلسلے میں پاس کی گئی تھی اب آپ غور فرمائیے دنیا میں کہیں بھی کوئی اسی حکومت ہے جو مذہبی اناثر و متدین افراد کے اتنے ناز برداشت کرتی ہو اسرائیل میں اور بالخصوص قدس میں ایسی سیاست کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ لگتا تھا کہ مذہبی اور سیکولر اناثر میں جنگ چھڑ جائے گی یہاں تک کہ اخبار معاریف نے چودہ سات انیس سو چھان نوے کے شمارے میں لکھا